زلہ پنچ کی تحصیل سرنکوٹ کے بفلہازتہ سرنکوٹ شہرہ کی تعمیر کا کام گزشتہ چار سال سے زیرے التوا میں پڑا ہے جس کی تعمیر دھرم راج کمپنی کر رہی ہے کئی مرتبہ لوگوں نے اعتجاج بھی کیے لیکن پھر بھی دھرم راج کمپنی نے اس پر توجہ نہ دی اس لیے اس سڑک کی تعمیر میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سڑک کا کام تی بی اے تعمیری کمپنی کو ٹرسفر کر دیا گیا اور تی بی اے کمپنی نے کام میں تیزی لائی اور آج اس شہرہ پر بلیک ٹاپ کا کام شروع ہو چکا ہے سرنکوٹ کے لوگوں میں خوشی کا محول ہے اس موقع پر سید امتیاز قازمی مہتا بہاری اور تائر منظور مرزا کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں نے ڈپٹی کمیشنر پنچ جوہدری ایم یاسین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح سے ترکیتی کام علاقے میں ہوتے رہیں گے تو عوام کو اس سے کافی فائدہ پہنچے گا آپ کو بتا دیں کہ سنکوٹ سے بفلیاز سڑک کی کافی ہستہ حالت ہے اور گزرستہ چار سالوں سے لوگ اس سڑک کی رپیرنگ کی مانگ کر رہے ہیں اور اب اس پر بلیک ٹاپنگ کی خبر سن کا لوگوں میں خوشی پائی جارہی ہے یہاں کے لوکل اور یہاں کے ہر آدمی کی یہی آواز دی کہ روڈ ٹائم بنے لہٰذا یہ جو سر پینچ تائر مرزا اس نے ابھی آپ کے ساتھ بائٹ دی ہے اس نے بھی یہی کہا کہ جب سے یہ ٹی بی او کمپنی آئی ہے اس نے اچھا کام کیا چاہے وہ بفلیہ سے لے کر منڈی بھاگ لیں تک جو بلیک ٹاپنگ ہو گیا اور اس کے بعد آئیے جو سیمپل ہے مرزا مور سے میرے گھر کے ناک کے نیچے سے سٹارٹ ہوا میں صبح گمہ میں بھی کھڑا ہوں اور ساتھ میں سر پینچ بھی ہے تائر مرزا میرا کزن یہ بھی کھڑا ہے بلکر رہنا چاہیے سر اور اچھا کوالٹیا ورک ہو رہا ہے اور اب دو تین گھنٹے سے میں خود کھڑا ہوں میں ایک چھوٹا سا کمپنی کا ٹی بی او کمپنی کا چھوٹا سا ورکر ہوں جے جے تو لہٰذا بہت اچھا کام ہو رہا ہے جہاں کوالٹیا ورک ہو رہا ہے جناب علا تو لہٰذا آج ٹی بی اے کمپنی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری عرصہ دراز سے پچھلے تین چار سال سے یہ ڈیمانڈ تھی کرتی ہے اور لکھوں کے حساب سے یہاں سے گھاڑیاں چلتی ہیں اور یہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنڈ روڈ تھی لیکن اس پر تین چار سال سے ہم رونر ہو رہے ہیں کہ دھول مٹی سی لوگ بیمار ہو رہے تھے بہت سارے ایکسٹیٹنٹ ہوئے درم راج کنسٹرکشن کمپنی کے پاس یہ کام تھا لیکن فائنلی آج اس پہ بی ٹی بلیک ٹاپ ہو رہی ہے تو ہم اپنے ڈیپٹک مشنر پونچ یاسین ایم چودری کا اور ٹی بی اے کمپنی گپتہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے آج بلیک ٹاپ ہو رہی ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ کوالٹی آف ورک کو مینٹین رکھتے ہوئے یہ کام کروایا جائے گا دو گھنٹے سے میں بھی اسی کام پہ کھڑا ہوں کہ کہیں کوئی گھڑ بڑھ نہ ہو جائے ابھی تک تو سب کام جو ہے اس روڑ کو میں نے دیکھا نہیں اب جو چیز دیکھی نہیں اس کے لیے میں کہہ نہیں سکتا لیکن وہاں میڈیا کے تھو میں دیکھتا رہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے لیکن یہاں لیاکر مرزا صاحب خود کھڑے ہیں کمپنی کے لوگ خود کھڑے ہیں میں پچھلے دو گھنٹے سے کھڑا ہوں تو ہمارے جانے کے بعد کچھ ہوتا ہے میں کہہ نہیں سکتا اوہرال یہاں بہت اچھا کام چلتا ہے